حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپنی جیت قرار دے دیا دونوں بھائیوں نے خود کو عدالت میں گروی رکھا شہباز شریف نے وطن واپسی کی گیرنٹی دی عدالت نے فیصلہ میرٹ پر نہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سنایا یہ ایک اگوری حکم ہے چیلنج کرنے کا فیصلہ وفاقی کبھی نہ کرے گی ایٹرنی جنرل انور منصور کی نیوز کانفرنس شہزاد اکبر نے کہا عدالت نے انڈیمیٹی بانڈ کی جگہ بیانے حلفی لیا نواز شریف واپس نہ آئے تو عدالت کے مجرم ہوں گے وزیر آزم عمران خان سے حکومتی قانونی ٹیم کا رابطہ عمران خان نے نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے اور رپورٹ وفاقی کابینہ کے جراس میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے سے متعلق حکومتی لاہ عمل وفاقی کابینہ کے جلاس میں تیہ کیا جائے گا نواز شریف منگل کے روز علاج کے لیے لندن روانہ ہوں گے نون لیگی ترجمان مریم اورنگ زیب نے کہا سفر کے قابل بنانے کے لیے ہائی ڈوز دی جا رہی ہے ڈاکٹر ادنان نے کہا ائر ایمبولنس جلد پہنچ رہی ہے روانگی حالت بہتر ہونے سے مشروط ہے نواز شریف سے جاتی عمرہ میں شہباز شریف کی ملاقات لندن روانگی پر مشاورت نواز شریف نے کہا حکومت بہت چھوٹے دل کی نکلی حکومت کے اتحادی ہیں اور رہیں گے چودری پر ویزلہ ہی نے کہا اتحادیوں میں اقتلاف پیدا کرنے کی کوئی سادشی تھیوری کامیاب نہیں ہوگی سیاسی حقیقیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ درست بات کی نواز شریف کی معاملے پر جو بھی کہا عمران خان کے فائدے کے لیے کہا دھرنوں کے دوران ٹکرا اور روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ڈیل ہوئی نہ ڈھیل عدالت نے دونوں کی عزت بحال رکھی شیخ رشید نے کہا عمران خان کی جان بھی آبرو کے ساتھ چھوٹ گئی نواز شریف خاندان کنجوس ہے یہ سمجھتے ہیں کفن کے ساتھ جیبے لگی ہوئی ہیں گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی کی ہار یا جیت نہیں حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنا پر باہر جانے کی اجازت دی ایمپائر کی انگلی نہ جالی تبدیلی عوام کی مرضی چلے گی بلاول نے کہا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی چیرمن پیپلز پارٹی نے ٹویٹر پیغامیں گیم اوور سیلیکٹڈ کا ہیش ٹاگ بھی استعمال کیا فیصل جاوید نے بلاول کے بیان پر تفسرہ کیا تبدیلی کی وجہ سے ہی آپ نے رومن اردو لکھنا سیکھا آپ خود پرچی پر آئے جملہ بادی سے قبل اپنی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ بھی چیک کر لیں نواز شریف باہر جا رہے ہیں تو جانے دو سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کوئی بھی مخلص آدمی پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتا نواز شریف کو واپف پاکستان ہی تو آنا ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ شاہد آفریدی ملک سے کتنا مخلص ہے دوسرے شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مشکل ترین ریتلے راستوں پر ڈرائیورز کی مہارت مظافر گھر میں تھل ڈیزٹ ویلی کا فائنل مرحلہ بھی اقتتام پذیر آخری مرحلے میں آصف فضل نے میدان مار لیا دو گھنٹے تیرہ منٹ تن تالیس سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کیا ایک سیکنڈ کے فرق سے زین محمود کی دوسری پوزیشن نادر مقضی تیسرے نمبر پر اسد کھوڑو گاڑی قراب ہونے پر مقابلے سے باہر ہو گئے حتمی نتائج کا اعلان تھوڑی دیر تک متوقع ہے باکسر محمد وسیم میکسیگن حریف سے فائٹ کے لیے تیار محمد وسیم کے لیے منفرد طرز کا باکسنگ ٹرنکس بنا لیا گیا ٹرنکس میں قیمتی ہیرے اور سامکی خال سے فالکن لکھا گیا ہے وسیم نے ویڈیو پیغام نے کہا فائٹ جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں گے باکسر محمد وسیم آج سکوٹلینڈ سے دبائی روانہ ہوں گے 22 نویمبر کو دبائی میں میکسیکن حریف کے ساتھ مقابلہ ہوگا دبائی میں جدید ترین تیار اور ہیلیکاپٹرز کی گھن گھرد شیخ محمد بن راشد المقتوم نے دبائی ائر شو 2019 کا افتتا کر دیا پانچ روزہ ایبنٹ میں دنیا بھر سے تیار ہے اور ہیلیکاپٹر حصہ لے رہے ہیں سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف وفاقی وزیر دبائیدہ جلال بنگلہ دیشی وزیراعظم حسین آواجد بھی شرکت کریں گی اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ جو بانڈ کا ایشو ہے جب وہ جوڈیشل سکروٹینی میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس ایشو کو بہتر یہ ایشو ختم نہیں ہو گیا بھنکہ اب یہ ایسائیڈ کیا جائے گا and also of the view that the undertaking of Maya Muhammad Nawaz شریف and Shabhashir operation of the impune memorandum is suspended only suspended why کیا؟ because it is under judicial scrutiny suspended of this condition that میاں محمد نواز شریف is granted one time permission to travel abroad as an interim arrangement for four weeks and will return when certified by the doctors آپ دیکھیں اس میں team conditions تھیں پہلی condition یہ دی کہ اس کی طویل خراب ہے اور ہم نے permission دے دی ہے ان کو دوسری condition یہ تھی کہ وہ چار ہفتے کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے تیسری condition یہ تھی کہ bond دیں گے وہ انہوں نے bond کا suspend کیا ہے اور bond کا issue suspend کر کے انہوں نے دو جو cabinet نے decide کیا ہے ہم وہ grant کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو cabinet کا decision تھا in totality grant کر دیا مگر ساتھ میں انہوں نے پانچ عدد سوالات رکھ دیا گی اور یہ سوالات انہوں نے کیوں رکھے کہ انہوں نے کہا کہ جو issue ہے bond کا وہ under judicial scrutiny آئے گا کہ کیا یہ لے سکتے ہیں اس stage پر کیا نہیں لے سکتے ہیں اب وہ questions جو ہیں وہ خط crucial ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں whether it convict تو یہ issue ہے یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو suspend ہو گیا تھا یا ان کا operation suspend ہو گیا تھا ان کے judgment suspend ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ suspension کے معنی یہ ہے کہ conviction جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے conviction رہتی ہے whether a convict at all be excluded or included in the list of exit from Pakistan control and under the 2010 rules کل میں نے بتایا تھا کہ rule 3c ہے اس کے اندر اس نے کہا ہے convict جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا ہے اور یہ نام جو ہے وہ exit control سے نہیں نکالا جائے تو انہوں نے ایک question یہ بنا دیا دوسرا question انہوں نے بنایا whether the condition attached to the impugned memorandum can be separated or is a part and parcel of it یہ بہت important whether the condition attached to the impugned notification impugned memorandum can be separated وہ ہی کہا ہے کہ آپ نے 3 ان کے وہ رکھے ایک تو باہر جانے کی اجادت دی تھی دوسرا bond لیا تھا لینا تھا اور تیسرا یہ کہ time پر باپس آنا تھا تو کیا یہ تینوں اکھٹے لینا چاہیے تھا یا ان کو separate بھی کر سکتے تھے یہ کوٹ decide کرے گا تیسرا وہ نے کہا ہے whether any conditions be attached unilaterally by the federal government in the impugned memorandum on the basis of exit from Pakistan control ordinance and the rules made there اندر کہ federal government کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے کہ کیا قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کو بہار بھیجا بھی جا سکتا ہے ان conditions کے ساتھ یا نہیں بھیجا جا سکتا ہے چوتھا جو ہے وہ یہ ہے whether the impugned orders can be passed for a critically ill convict only on humanitarian grounds آپ اس پہ بلدہ غور کریں جو word only on جو word استعمال کیا ہے اس کے بڑی بڑی معنی خیز اس کا یہ جملہ بنتا ہے whether the impugned order can be passed for a critically ill convict only on humanitarian grounds کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ground ہونے چاہیے یا محض اس پہ کر سکتے ہیں آپ یہ ایک بڑا important question raised کیا ہے اس نے court نے اور پانچ ماں کی سوال کیا ہے whether the conditions so imposed are permissible even after passing of the order of bail and the suspension of the sentence if yes will it strengthen the court's order in any manner یہ ایک جنرل بیل کے اندر یہ یاد رکھا جائے کہ بیل میں باہر جانے کی permission نہیں تھی نہ کوئی اس کے اندر condition تھی ان کا نام جو ہے اس لیل سے remove کیا جائے تو یہ court کا order نہیں تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو کیا یہ بیل کا order کو مزید سکتے کرے گا یا نہیں کرے گا کہ بیل کا issue جو ہے وہ لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا اب اس کو ذہن میں رکھے اب ہم آخر میں چلتے ہیں جو سکتے انہوں نے کہا میہ محمد Nawaz شریف is granted one time permission to travel abroad as an interim arrangement for four weeks and will return when certified by the doctor that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan